اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنیم سورہ آراف آیت نمبر 157 کے بعد یہ 20 ات رکو ہے قل یا ایوہ الناسو آپ کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف جمعیہ سب کے سب اللہ جو لہو اسی کے لئے ملک السماوات والعرضی اسی کے لئے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی لا الہ الا ہوا یحی ویمیتو نہیں معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے ویمیتو اور وہی موت دیتا ہے فآمنو فی تم سب ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر اس کے رسول نبی الامی امی نبی پر اللہ جو یؤمنو باللہ وکلیماتی ہے وہ جو وہ ایمان لاتے ہیں لاتے ہیں نبی کی بات ہو رہی ہے ایمان رکھتے ہیں باللہ ہی اللہ پر یہ نبی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وکلیماتی ہے اور اس کے کلام پر وہ سب اتباع کرتے ہیں اس کی اللہ اللہ کم تاکہ تم وہ سب پیروی کرے تاکہ تم تم سب ہدایت تحت دو تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ اور ومن قومی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک امت یہہ دونا وہ راہ پر ہے بالحق کی حق کے ساتھ وہ ہدایت دیتے ہیں وانون وہ ہدایت دیتے ہیں حق کے ساتھ وبی ہی اور اس کے ساتھ یادی لوگ وہ سب عدل کرتے ہیں یعنی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ راہ پر یعنی حق کے ساتھ ہیں اور وہ عدل کرتے ہیں یعنی کہ وہ انصاف کرتے ہیں وَقَتْتَ آنَاہُم اور ہم نے کاڑ دی ان سب کو یعنی ہم نے ڈیوائٹ کر دیا ان سب کو وَقَتْتَ آنَاہُمُسْنَتِ اشرت وَقَتْتَ آنَاہُمُسْنَتَي اشرتہ ازباتن امامن یعنی کہ ہم نے کاڑ دیا یا ہم نے الگ الگ کر دیا ان سب کو یہ اشرتہ اشرتہ مطلب 10 تو 10 پلس 212 یہ 12 ازباتن یعنی کہ قبیلے امامون پور آ گیا پورے اس کا وارڈ ہو گیا آبارہ قبیلے وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلَى مُوسَى مُوسَى لِسَلَام کی طرف اِذِس تَسْقَا ہو یاد کرو جب سکارہ یہ پانی مانگا ان سے قوم ہو ان کی قوم نے اندرب کہ آپ دربار ہے آپ مارو بِعَسَاق آپ کی اَسَاق ہو الْحَجَر بِعَسَاق الْحَجَر یعنی کہ پتھر پر فَمْ بَجَسَت پھر پھوٹ نکلے مِنْحُو اس میں سے مِنْحُسْنَتَ مِنْحُسْنَتَ اَشْرَتَ پھر سے آیا یہ دو اور یہ دس یعنی کہ بارہ پھر پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ آئنا چشمیں قد یقیناً علیمہ جان لیا کلو اُناسن ہر ایک انسان مشرب ہوں ان سب کے شرب ان سب کے پینے کی جگہ وَزَلَلْنَا اور ہم نے سایا کیا عَلَيْهِمْ اُنْ سَبْ پَرْغَمَامُو یعنی کہ بادلوں کا وَانْزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْهِمُ الْمَنَّا وَسَلْوَا ان سب پر مَنَّا وَسَلْوَا کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کلو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کھاؤو مِنْ تَيِّبَاتِ پاکِزَا میں سے مَا رَزَقْنَاكُم جو ہم نے رزق دیا تم سب کو وَمَا ظَلَمُونَ اور نہیں ان سب نے ظلم کیا نا ہم پر وَلَكِن اور لیکن کانو وہ سب تھے انفسهم انہی کے نفسوں پر یعنی ان کی جانوں پر یعظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے وَإِذَقِيلَ اور جب کہا جاتا تھا لَهُمْ ان سب کے لئے لَهُمُسْكُنُو یعنی تم سکون سے رہو سکون مطلب رہنا تم سب رہو ہاں زہی ہاں زہل کریتا یعنی اس بستی میں وَقُولُ اور تم سب کہاو مِنْحَا اس میں سے حیثو شئتم جہاں کہیں تم سب چاہو وَقُولُ اور تم سب کہاو حِتَّتَن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ماف کر دے وَدْخُلُ اور تم سب داخل ہو جاؤ بابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا تھا صرف ایک ورڈ بول کے صرف جھکتے ہوئے نکل جانا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہی تتن بولیں گے تو میں تم کو ماف کر دوں گا تو تم سب داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے نَوْ فِرْ لَكُمْ ہم بخش دیں گے غفر آ رہا ہے بخش دیں گے لَكُمْ تمہارے لئے خَتِعَاتِكُمْ تم سب کی خطاؤں کو سَنَعْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے احسان کرنے والوں کو یعنی کہ نیکوکارو کو تم اتنا کرو گے حق تتن کہتے ہوئے اگر بستی میں داخل ہو جاؤ گے تو ان تمہارے گناہ کو ماف کر دیں گے اور ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے بڑھا دیں گے نیکوکارو کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِبَدَلْ دَعْلَا الَّذِينَ وہ جو قیلہ کہا گیا تھا لہم ان سب کے لئے فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان سب پر رجزن رجزم من السمائی رجزن یعنی عذاب یہ پلیک کی شکل میں آیا تھا آسمان سے بِمَا اُس سی جو کانو وہ سب تھے يَزْلِمُونَ وہ سب ظلم کیا کرتے تھے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی القریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم